ہلو گائز آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں لنڈا براؤن سیزن ون اپیسوڈ ٹین لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ برونو اور جوہانا رنگے آتوں پکرے گئے لنڈا براؤن کے ساتھ اور پھر اس اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آگے کیا ہوتا ہے لنڈا براؤن یہ سب دیکھنے کے بعد ناراض ہو کے باہر چلی جاتی ہے اور برونو اس کے پیچھے آتا ہے اور لنڈا کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم غلط سمجھ رہی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے تو لنڈا کہتی ہے کہ مزاق نہیں کرو میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اور میں تم سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں مانگنا چاہ رہی تو مجھے اب یہاں سے جانا ہوگا میں جا رہی ہوں اور مجھ سے زیادہ بحث نہیں کرو اس معاملے میں میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور یہ کہتی ہے میں نے تم پہ بھروسہ کیا اور تم نے میرے بھروسہ توڑ دیا اور تم مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو لہٰذا تم مجھے اب بھول جاؤ اور میں اب جا رہی ہوں اور یہ کہہ رہی ہے کہ جوہانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ برونو میں تمہارے لئے ایک کھلو نہ ہوں اور آج میں نے دیکھ لیا اور تم نے یہ ثابت کر دیا برونو پھر جوہانا پہ گسا ہوتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا جس پہ پھر جوہانا کہتی ہے تم بھی حد کرتے ہو کسی ایک کے ساتھ سنسیر ہو پہلے میرے ساتھ تھے اب جو ہے نا تم لنڈا کے ساتھ ہو تو اسی بارے میں ایک دوسرے سے زد بحث کر رہے ہوتے ہیں بعد میں یہ دونوں ٹاپک چینج کرتے ہیں برونو جوہانا کو کہتا ہے کہ میں نے کچھ تھوڑ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کسی چیز میں انوالو ہے تو اس کے بارے میں بھی میں پریشان ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا لنڈا ناراض ہو کے اپنے گھر آ جاتی ہے پھر وہاں سنتھیا سے ملتی ہے اور سنتھیا کو ساری سیٹریشن بتاتی ہے تو اس پہ جو ہے نا یہ اب غصہ ہوتی ہے لنڈا اور کہتی ہے مجھے بس اب یہاں سے جانا ہے یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں ڈراسیو آ جاتا ہے اور لنڈا کو کہتا ہے کہ بار بار کال آ رہی ہے مجھے پرونو کی آپ کا نمبر شاید بند ہے یا کیا آپ اس سے بات کر لیں وہ بہت ہی دیر سے مجھے کالیں کر رہا ہے تو لنڈا جو ہے نا کال آٹینڈ کرتی ہے اور برونو کی کہتی ہے کہ ہمارے بیٹ میں جو تھا وہ ہم کلیر کر چکے ہیں جس پہ سنتھیا کہتی ہے کہ کیا پتا تم نے جو ہے نا گلت سمجھا ہو تم ایک بار اس سے بات تو کر لو تو اس پہ کہتی ہے لنڈا نہیں میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور مجھے اب کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اسی پہ ہی یہ سب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسی ٹاپک پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں فیولا میں تھوڑ جو ہے نا اپنے بھائی سے بات کر رہا ہے اور یہ ساری سیٹریشن بتا رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا اسے پو سے بات کر دی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں روڈری کو بھی جو ہے نا اپنی لئے مسئلہ پیدا کر سکتا ہے تو اسی لئے جو ہے نا پو سے پو سے میں نے ساری سیٹریشن ڈسکس کر لی ہے تو اس پہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا ایک طرف یہ ساری سیٹریشن تھی دوسری طرف جو ہے نا ابھی روڈری کو جو ہے نا لنڈا سے ملنے جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم کیا آپ واپس جا رہی ہوں تو اس نے کہا ہاں مجھے اب واپس جانا پڑے گا میرا یہاں کام بھی ختم ہو گیا ہے اور اب جو ہے نا مجھے واپس جانا ہوگا اپنے گھر تو اس پہ روڈری کو کہہ رہا ہے کہ کیا مطلب تم جا رہی ہو ہولنڈا کہتی ہے بس میں نے ٹکٹ کروالی ہے میں کل جو ہے نا چلی جاؤں گی واپس تو اس پہ روڈری کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ٹائم گزارو جیسے ہم نے پہلے بھی گزارا تھا تو کل ہم ملتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے لاس ٹائم سیل فی لی تھی لنڈا جو ہے نا اپنی پیکنگ کر رہی ہوتی ہے اور ڈراسیو کو ہیلپ کرنے کی کہتی ہے تو ڈراسیو کہتا ہے کہ میں تمہارے ہیلپ نہیں کر سکتا میں اداس ہو جاؤں گا میں تمہیں بہت مس کروں گا اور تم میرے لئے کچھ ٹائم رک جاؤ مجھے تمہارے کمپنی اچھی رکھتی ہے تو اس پہ لنڈا کہتی ہے تم نے پہلے تو ایسی کوئی باتیں نہیں کی تو کہتا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بس کم سے کم ہمارے لئے کچھ ٹائم اور رک جائیں اگر آپ کو جانا ہی ہے تو کچھ ٹائم کچھ دن رک جائیں یہاں پہ تو لنڈا کہتی ہے نہیں یہ possible نہیں ہے میں نے ٹکٹ اگرہ کروالی ہے اور میں کل جاؤں گی تو لنڈا کو کال آ جاتی ہے اپنے سیل فون پر لیکن یہ کہتی ہے نہیں مجھا ٹین نہیں کرنی ہے اور تم بھی اس معاملے میں نہیں کرو یہاں فیولا میں تھوڑ اپنے بھائی کے پاس آتا ہے ڈسکس کرتے ہیں پھر جو دوسرا آسسٹنٹ ہوتا ہے بھرونو کا ساری سٹیشن اس سے ڈسکس کر کے آپس میں پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں آپس میں اچھا بھرونو جو ہے نا ملٹن سے کال پہ بات کیا کہا ہوتا ہے اور اسے بھی کچھ یعنی خدشات اور شکوک ہوتے ہیں کہ روڈریگو شاید صحیح تھا ستھوڑ کے بارے میں لیکن میں خود یہ بات چیت کرنا چاہ رہا تھا سٹیشن ساری لنڈا سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا لیکن لنڈا میرے کال اٹین نہیں کرتا ہے تو اس پہ جو ہے نا ملٹن بتاتا ہے کہ وہ تو کل جا رہی ہے یہاں پر لنڈا روڈریگو سے ملنے آئی ہے جہاں پہ لاس ٹائم انہوں نے سیلفی بھی ایک ساتھ لی تھی اور یہ تلاش کیا کہی ہوتی ہے روڈریگو ابھی تک آیا نہیں تو سامنے بچوں کو دیکھتی ہے اور ان کو دو بچے یاد آ جاتے ہیں جو مسنگ ہوتے ہیں آپ لوگ انہوں نے جیسے دیکھا تھا لنڈا کو پرانی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں اور یہ سامنے دو بندوں کو بھی دیکھ کے جو ہے نا وہ کہتی ہے کہ یہ تھوڑے سے عجیب لگ رہے ہیں تو اچانک برونو آ جاتا ہے برونو کو دیکھ کر یہ چونک جاتی ہے اور پھر جو ہے نا برونو سے بات کرتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو جو ہے نا برونو کہتا ہے تم مجھے گڑبائے کہے بغیری جا رہی ہو لنڈا کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی تو برونو کہتا ہے میرے بات تو سنو میں تم سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں تو اولنڈا کہتی ہے مجھ سے بحث نہیں کرو کسی معاملے میں تو برونو کہتا ہے میرے بات تو سنو میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا اور ساتھ میں جو ہے نا روڈریگو سے بھی بات کرنا چاہتا تھا مجھے پتا ہے تم یہاں روڈریگو سے ملنے آئی ہو میں تم دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اولنڈا کہتی ہے کیوں کیا ہو گیا کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہو تو یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف جو ہے نا او سیپو کے آدمی جو ہے نا ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اچانک جو ہے نا دو بندے جو نظر آئے وہ جو ہے نا ان کو گٹنیپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برونو اور لنڈا کو گٹنیپ پڑھ کے لے جاتے ہیں گٹنیپ پڑھ کے لے جاتے ہیں